چیا سیٹس کے بارے میں تو آپ نے بہت سنا ہوگا اور اس کے ماسک کی بنائی ہوں گے لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کون سا سیکرٹ انگریڈینٹ اس میں ایٹ کرنا ہے جس کی وجہ سے جو آپ کا ریزلٹ ہے وہ ہنڈرڈ اور ٹوئنٹی پرسنٹ آئے گا اور کمال کا ریزلٹ آئے گا اس کے لیے آپ کو میری ویڈیو فل ووچ کرنے پڑے گی سلام علیکم بیوٹیفل پیپل آؤٹ ڈیر ویڈیو سمیاز فری سٹائل آج ہم بات کرنے لگے ہیں جیسا کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ یہ ٹک ٹوپ وائرل ماسک ہے چیا سیٹ ماسک جو ہے یہ زبردس قسم کا ریزلٹ ہے میں نے بھی تک یہ ابھی یوز نہیں کیا تھا ویسے میں نے ایمیڈی ایک ویڈیو ہے چیا سیٹس کے بارے میں لیکن یہ میں نے نہیں ٹرائے کیا تھا تو میں چاہ رہی تھی کہ اس کو ٹرائے کر کے پھر اس کا آپ کے ساتھ آنس ریویو شیئر کروں گی نو ڈاؤٹ کہ بہت ہی امیزنگ ریزلٹ ہیں اس کے اتنی امیزنگ ریزلٹ ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں ایک دم سے آپ کے سکن میں اتنا زیادہ فرق آئے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے اور بہت ایزی لی گھر پہ بنے گا یہ تو تھوڑا ایکسپنسی ہے جو مارکیٹ سے آپ کو ملے گا لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ بہت ہی سمپل طریقے سے ہم گھر پہ ریڈی کر سکیں گے اب میں آپ کو بتاتے کہ اس میں کیا 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 ہے جو آپ کے سکن کے لئے بہت ہی اچھی ہیں چیا سیڈز ہمارے باڈی کے لئے بہت اچھا ہے اس کے ساتھ ہمارے فیس کے لئے بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں پروٹین اور فائبر بہت زیادہ مکتاب میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو چیا سیڈز ہیں وہ آپ کے سکن کو ٹائٹنگ کرنے میں مدد دیتے ہیں اور جو ایک اور انگریڈینٹ میں اس میں ایڈ کروں گی دودھ وہ نور اور آپ کے سکن کو لائٹر ٹون میں لے کے جائے گا اور بہت ہی زبردست ماسک ہے اگر آپ ریڈی کریں گے تو آپ کو امیزنگ ریزلٹس اس کے ملیں گے تو چلے چلتے ہیں اس ماسک کی طرف اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کیسے ریڈی کرنا ہے جی تو اس ماسک کو ریڈی کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے جی دودھ ٹھیک ہے آپ نے اس کو دودھ مہیر لینا ہے اب میں لیتی ہوں دو چمچ لوں گی یہاں پہ چیا سیڈ کے ویسے میں نے ایک چمچ لی ہے تو آپ ضرور اس میں دو چمچ آئیٹ کریں کیونکہ جتنا تھک پیسٹ ہوگا وہ آپ کے فیس کے لئے اتنا ہی اچھا ہے اور اپلائے کرنے میں بہت آسانی ہوگی اور اگر یہ پتلا پیسٹ ہوا تو بہت مشکل سے اپلائے ہوگا کیونکہ جو چیا سیڈز ہیں وہ کافی سپری سے ہوتے ہیں تو ان کو ٹھہرانا اپنے فیس پر کوئی آسان کام نہیں ہے تو آپ دو چمچ اگر چیا سیڈز کے لیں گے تو وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے اور دودھ آپ نے ہاف کپ نہیں لینا دودھ آپ نے ہاف سے بھی تھوڑا سا کم لینا ہے اور کوشش کریں کہ کچھا دودھ لیں کچھا دودھ جو ہے وہ آپ کے سکن کے لئے بہت ہی زیادہ اچھا ہے جب بھی اپنے چہرے پہ دودھ اپلائے کریں تو وہ ہمیشہ کوشش کریں کچھا ہی ہو اور تھوڑا سا تھنڈا دودھ ہی آپ نے تھنڈا لیں یا گرم لیں جیسے آپ کو ایزی لگے اور پھر میں اس میں ایڈ کر دوں گی ایک وائٹمن ای کا کیپسول کیونکہ سردیاں ہیں اور سردیوں میں جو آپ کی سکن ہے وہ کافی زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہے تو اس ڈرائنس سے بچنے کے لئے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک وائٹمن ای کا کیپسول اگر آپ کی سکن زیادہ ڈرائے ہے تو آپ چاہیں دو کیپسول بھی ڈال سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اب میں ان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد میں اس کو رکھتوں گی تھوڑے ٹائم کے لئے اور اتنے ٹائم کے لئے رکھوں گی اب دو گھنٹے کے لئے رکھ دیں ایناف ہے کیونکہ بڑی اچھی طرح سے جو چیا سیڈز ہیں ان کو پھولنے دیں اور جب پھول کے ان کا ریزار بہت ہی اچھا آئے گا اب یہ دیکھیں دو گھنٹے کے بعد اچھی طرح سے یہ پھول چکے ہیں اور یہ ماسک آپ کو سکن کو اگدم سے نکھار دے گا ایک ٹون لائٹر لے جائے گا اور اس کے علاوہ جو آپ کی فائن لائنز ہیں آپ کی انٹی ایجنگ کے جو سائنز ہیں ان کو یہ ریموف کرے گا کونٹینسلی اس کے جو استعمال سے آپ کو جو فرق ہے وہ صاف نظر آئے گا تو ابھی آپ نے اس کو ایز ایز اپلائی نہیں کرنا پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے گرائنڈ کرنے کے بعد جو بات ہے وہ یہ اس کی فائنل لک آئے گی برام سے ہمارے فیس پہ یہ اپلائی بھی ہو جائے گا جی تو وہ کیا تھا سیکرٹ انگریڈینٹ وہ یہ تھا آٹا گندم کا آٹا آپ نے اس میں آئٹ کرنا ہے گندم کا آٹا آپ کے سکن میں بہترین کام کرتا ہے آپ اس کو ضرور اپنے سکن پہ لگایا کریں اور آپ نے یہ آٹا اس میں ایک چمچ آئٹ کر لیا اور جو ایک اور انگریڈینٹ ہے وہ ہے جی وائٹننگ کیپسول وائٹننگ کیپسول بھی مست ہے آپ نے ضرور اس میں آئٹ کرنا ہے آپ دیکھیں کتنا اچھا یہ اس کا فائن سا پیسٹ بن گیا ہے اس کو آپ نے اپنے چہرے پہ لگانا ہے بیس منٹ کے لئے بیس سے پچیس منٹ کے لئے ضرور آپ نے اپنے چہرے پہ لگانا ہے جب یہ اچھا سا ڈرائی ہو جائے تو آپ نے سپون کی جو بیک سائڈ ہے اس کی مدد سے اس لیپ کو اپنے چہرے سے اتار لینا ہے ڈائریکٹ واش نہیں کرنا پہلے آپ نے اس کو اتارنا ہے اور کسی بھی سٹک سے یا یہ جو سپون کی بیک والی سائڈ ہے آپ اس سے بھی آرام سے اتار سکتے ہیں آپ دیکھیں آٹا ڈالنے کے بعد یہ جو ہے وہ اچھی طرح سے تھک ہو گیا ہے تو آپ یہ آرام سے اپلائے ہوگا میرے فیس پہ اور دوسرا یہ کہ جب بھی آپ نے یہ اپلائے کرنا ہے تو یہ اچھا خاصا میسی ہو جائے گا بہت ہی میسی ہوگا اچھا خاصا ٹھیک ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں تو ضرور اس کو ٹرائے کریں اور انجوائے کریں اس کے ریزلٹس کو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چیلنگ کو لائک کر دیں سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا اور کمنٹ بھی کر دیں تو پھر بھی بہت اچھا ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ